اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز بچوں آج ناظم پڑھانے جا رہا ہوں آپ کو میزان کربلا میں گرمی کی شدت شاعر میر انیس ہیں فیض آباد میں ان کی پیدایش ہوئی اٹھارہ سو کو پیدا ہوئے اور اٹھارہ سو چوہتر کو وفات ہوئی میر انیس کی جو اہم کتب ہیں مراسی انیس ربایات انیس اور سلام نامی کتب جو ہے وہ ہندوستان سے شے ہوئی عزیز بچوں میر انیس اقلیم مرسیہ گوئی کے شہنشاہ ہیں اقلیم مرسیہ گوئی اسے کہتے ہیں کہ سانیہ کربلا جو ہے وہ عراق میں واقع ہوا اور حضرت امام حسین کا تعلق جو ہے وہ سعودی عرب سے ہے اور مرسیہ نگار جو ہے ان کا تعلق ہندوستان سے ہے گویا کہ مرسیہ نگار کا تعلق بھی اس شہر اور اس ملک سے نہیں ہے وہ اقلیم مرسیہ گوئی کے شہنشاہ ہیں قادر القلام شاعر ہیں ناظم جو ہے حیات اس کی بناورت جو ہے یہ مسدس ہے ایسی ناظم جس کے ہر بند کے چھے مصر ہوں اسے مسدس کہتے ہیں جس طرح مسدس حالی ہے بناورت کی لحاظ سے یہ بھی مسدس ہے ناظم ہے میدان کربلا میں گرمی کی شدت گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیان ڈر ہے کہ مثل شما نہ جلنے لگے زبان وہ لو کے الحضر وہ حرارت کے علامان رن کی زمین تو سرغتی اور زرد آسمان آب خن کو خلق ترستی تھی خاک پر گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر دوسرا بند نظم کا وہ لو وہ آفتاب کی حدت وہ تاب و تب کالا تھا رنگ دھوک سے دن کا مثال شب خود نہرِ الکمہ کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب خیمے جو تھے حبابوں کے تبتے تھے سب کے سب اُرتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا کھولا ہوا تھا دھوب سے پانی فرات کا جیلوں سے چار پائے نہ اُرتے تھے تابہِ شام مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام آہو جو کہلے تھے تو چیتے سیاہ فام پتھر پگل کے رہ گئے تھے مثلِ موں میں خام سرخی اُڑی تھی پولوں سے سبزی گیا سے پانی کونوں میں اُترا تھا سائے کی چاہ سے پہلا بند جنگ جنگ وہ ہوتی ہے جس میں دونوں فریق جو ہے کم از کم ہم پلا ہوں ایک طرف ایک طرف لاکھوں کی تعداد میں یزیدی افواج تھی دوسری طرف امامِ آلی زمان حضرت امام حسین اور ان کے رفقہِ کار تھے مستورات جو ہے وہ خیموں ہی تک محدود تھی میسلِ شمہ شمہ کی طرح لوگ گرم ہوا علماء اللہ تعالیٰ پناہ دے حفاظت دے رن میدانِ کربلا کی زمین آبِ خُنگ ٹھنڈے پانی کو خلق مخلوقِ خدا مفہوم سنیے میدانِ کربلا میں نظم ہے پہلا بند ہے میدانِ کربلا میں اس قدر گرمی تھی شاعر خود اس گرمی کو بیان کرنے سے ڈر رہا ہے کہ اگر اس گرمی کی حدت اور شدت کو بیان کروں تو اس کی اپنی زبان جو ہے وہ شمہ اور چراغ کی مانت جل نہ جائے اور وہاں پر جو گرم ہوا چل رہی تھی اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے میدانِ کربلا میں ہر زی روح چیز جو ہے وہ ٹھنڈے پانی کو ترس رہی تھی شاعر میر انیس قادر القلام شاعر ہیں مرسیہ کا فن انہیں وراست ہی میں ملا تھا بلا شبا وہ اکلیم مرسیہ گوئی کے شہنشاہ ہیں شاعر میدانِ کربلا میں گرمی کی شدت کا ذکر کر رہا ہے ناظم کے اس پہلے بند میں شاعر بیان کرتا ہے کہ دس محرم الحرام کو جب یزیدی احواج نے امام علی زمان حضرت امام حسین اور آپ کے رفقہ کار پر حملہ کیا تھا دریائے فراز سے پانی کی بندش کر دی گئی تھی اس روز اس قدر گرمی کی حدت اور شدت تھی شاعر کہتا ہے کہ میں اس گرمی کی شدت کو بیان کرنے سے ڈرتا ہوں گبراتا ہوں اس دن اس قدر گرمی تھی کہ اگر میں اس گرمی کو شاعر کہتا ہے کہ بیان کروں کہ کہیں میری اپنی زبان جو ہے وہ چراغ کی ماند شما کی طرح جل نہ جائے میدانِ کربلا میں جو لو اور گرم ہوا چل رہی تھی اللہ تعالیٰ اس سے پناہ دے حفاظت دے اور شدید گرمی کی وجہ سے میدانِ کربلا کی جو زمین تھی وہ بھی تانبے کا نمونہ پیش کر رہی تھی شدید گرمی کی وجہ سے آسمان بھی زرد دکھائی دے رہا تھا آبِ خن کو خلق ترستی تھی خاک پر گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر میدانِ کربلا میں ہر زیر وہ چیز جو ہے وہ گرمی سے ہاں پر رہی تھی کانپ رہی تھی وہاں پر درندے پرندے اور نباتا جو ہے وہ گرمی کی وجہ سے جھلس گئے تھے ایسا لگتا تھا کہ آسمان سے زمین پر انگاریں گر رہے ہوں اور جو ہوا چل رہی تھی تو ہوا میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان میں چنگاریاں موجود ہوں دوسرا بند ہے شاعر میر انیس ہیں میدانِ کربلا میں گرمی کی شدت وہ 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 تاب وہ تاب وہ تب کالا تھا رنگ دھوب سے دن کا مثال شب خود نہر الکمہ کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب خیمیں جو تھے حبابوں کے تبتے تھے سب کے سب اڑتی تھی خاک خوشک تھا چشمہ حیات کا خولہ ہوا تھا دھوب سے پانی فرات کا ناظم کا دوسرا بند ہے شاعر میر انیس ہیں میدان کربلا میں شدید گرمی کی وجہ سے جو ہوا چل رہی تھی اور سورج کی جو حدت اور گرمی تھی اس سے ایسا گما ہوتا تھا کہ دن نہیں ہے بلکہ یہ دن رات کا نمونہ اور نقشہ بیان کر رہا تھا اور جو الکمہ نامی شخص نے دریائے فرات سے نہر نکالی تھی وہاں سے اس نہر کے کنارے بھی گرمی کی وجہ سے خوشک ہو گئے تھے امام علی زمان کے رفقہ اکار نے جو خیمے لگائے تھے وہ خیمے بھی گرمی کی وجہ سے تپ رہے تھے میدان کربلا میں دس محرم الحرام کو اس قدر گرمی تھی کہ خود جو ہے دن جو تھا وہ رات کا نقشہ بیان کر رہا تھا شدید گرمی کی وجہ سے دن کو بھی رات کا گمہ دکھائی دے رہا تھا ایک عرب شخص الکمہ نے جتنے دریائے فرات سے الکمہ نامی نہر نکالی تھی اس نہر کے کنارے بھی شدید گرمی کی وجہ سے خوشک ہو گئے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھیوں نے جو خیمے وہاں پر لگائے ہوئے تھے تو وہ خیمے بھی شدید گرمی کی وجہ سے تپ گئے تھے جس میں اور بھی زیادہ دھوب تھی حرارت تھی میدان کربلا میں شدید گرمی کی وجہ سے ہر زی رو چیز پریشان تھی ندھال دکھائی دے رہی تھی دریائے فراد کا پانی جو ہے وہ آگ کی طرح کھول رہا تھا جس طرح کہ اس پانی کے نیچے آگ جل رہی ہو اور پانی کھول رہا ہو سوائے روز محشر کے قیامت کے پانی جو ہے دریاؤں کا نہیں کھولتا پانی اُبلتا نہیں ہے سوائے قیامت کے یہ ان کا مبالغہ عمیزی ہے بارحال مبالغہ عمیزی اپنی جگہ پر ان کے قادر کلام شائر ہونے کا انکار ناممکن ہے تیسرا بند ہے نظم ہے میدان کربلا میں گرمی کی شدت جھیلوں سے چار پائے نہ اڑتے تھے تابع شام مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا مقام آہو جو کہلے تھے تو چیتے سیاہ فام پتھر پگل کے رہے گئے تھے مثل موں میں خام سرخی اڑی تھی پھولوں سے سبزی گیاہ سے پانی کون میں اترا تھا سائے کی جہا سے میدان کربلا میں شدید گرمی کی وجہ سے پانی میں رہنے والے آبی جانور وہ شام سے پہلے پانی سے باہر نکلنے کا نام نہیں لے رہے تھے مچھلیاں جن کا ٹھکانہ پانی ہی میں ہوتا ہے وہ ہجرت کر گئی تھی دریائے فرات سے سمندر کی طرف چلی گئی تھی سمندر کا پانی وسی اور ریز ہوتا ہے دریائے فرات میں بھی مچھلیوں کو سکون میسر نہیں تھا ہرن اور چیتے جنگلی درندے ہیں لیکن انہیں بھی میدان کربلا کے علاقے میں سکون میسر نہیں تھا میدان کربلا میں جو پہاڑی سلسلے ہیں وہ پتھر کی طرح موم کی طرح پتھر پگھل رہے تھے اور جہاں پر ہری ہری گھاس تھی وہ گرمی کی وجہ سے جھلس گئی تھی اور خود جو ہے کونوں میں جو پانی تھا وہ بھی سایہ تلاش کر رہا تھا شاعر میر انیس میدان کربلا میں گرمی کی شدت میر انیس اکلی مرسیہ گوئی کے شہنشاہ ہیں ناظم کے اس تیسرے بند میں وہ میدان کربلا کی گرمی اور ہدت اور شدت کے بارے میں بتا رہی ہیں شاعر ناظم کے اس تیسرے بند میں بیان کرتا ہے کہ دس محرم الحرام کو اس قدر شدید گرمی تھی کہ پانی کے زخیروں میں بھی آبی مخلوق کو سکون میسر نہیں تھا مچلیاں جو کے دریاؤں میں ہی رہتی ہیں وہاں اس دریائے فرات میں بھی مچلیوں کو سکون میسر نہیں تھا مچلیاں دریائے فرات سے ہجرت کر کے سمندر کی طرف روان دوان اوریز ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ دریائے فرات کی مچلیوں کو سمندر میں سکون میسر آئے ہیرن جو کہ سہارا کا جانور ہے حلال اور پاکیزہ جانور ہے آٹھ کے لیا مار کر ہی چلتا ہے اور دوڑتا ہے میدان کربلا میں شدید گرمی کی وجہ سے ہیرن بھی سہارا میں پریشان تھا ندھال تھا چیتا جو کہ ایک خونخار درندہ ہے دن بھر اپنا شکار کرتا ہے شدید گرمی کی وجہ سے وہ بھی پریشان تھا ندھال تھا درختوں کی سائے میں پڑا ہوا تھا میدان کربلا میں شدید گرمی کی وجہ سے عراق کے علاقے میں جو پہاڑی سلسلہ ہے اس کے پتھر جو ہے وہ موم کی طرح پھگل رہے تھے میدان کربلا میں شدید گرمی کی وجہ سے وہاں پر ہری ہری جو گھاس تھی وہ جھلس گئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو کون کا پانی ہے خود اسے اپنے ٹھکانے میں کون کے اندر سکون میسر نہیں تھا میر انیس قادر الکلام شاعر ہیں ان کے قادر الکلام شاعر ہونے سے انکار ناممکن ہے لیکن وہ جس قدر مبالغ میزی سے کام لے رہے ہیں پتھر سیوائے قیامت کے اس سے پہلے نہیں پگل سکتے دریا کا اور سمندر کا پانی بھی سیوائے روز معاشر کے قیامت سے پہلے کھول نہیں سکتا عزیز بچوں نازم میدان کربلا میں گرمی کی شدت اس کے پہلے تین بند پڑھے ہیں آپ یاد کریں شکریہ